اوم نمش شبائے نمش شبائے نمش شبائے نمش شبائے نمش شبائے اب مہاکالی تنترم اور شریفہرہ تنترم دونوں کے ہی تحت شریفہرہ بابا کی سادنا پویا ارچنا اپاسنا کرنا تنتا وشک ہے اور بہروں کے جتنے بھی منتر ہیں تنتر ہیں یا ان کے انشتھان ہیں وہ سب مہاکالی کے سمکش اور شریفہرہ بابا کے سمکش کیے جاتے ہیں تو چاہے آپ کالی کی اپاسنا سادنا مہاویدیا کا سادنا اپاسنا انشتھان کر رہے ہوں یا چاہے شریفہرہ بابا کا تو ان کے سمکش میں چالیسا کاریچان کیے جائے اچھے یہ اور میں نرین سنگھ تومر آنن شریفہرہ بابا کے اس دوٹی چالیسا دوسرے چالیسا کا یہاں اچان کر رہا ہوں پردھم چالیسا آپ سن چکے ہیں یہ بابا کا شریفہرہ بابا کا شریفہرہ چالیسا ہے اوم برہم بہرہ وائفت اوم برہم بہرہ وائفت شواہ یہ دوسرا چالیسا شریفہ بابا کا شریفہرہ و سنکٹھرن مانگل کرن کرپالو کرہ دیا نجدہ سپے نشدین دین دیالو شریفہرہ و سنکٹھرن مانگل کرن کرپالو کرہ دیا نجدہ سپے نشدین دین دیالو جے دمرو دھر نیا نبیشالا شیام برن بپو مہا کرالا جے ترشول دھر جے دمرو دھر کاشی کو توال سنکٹھر جے گری جا ست پرم کرپالا سنکٹھرن ہرہو بھرم جالا جیت بٹک بھائرہ و بھائہ ہاری جیت کال بھائرہ و بلدھاری اشت روپ تمہرے سب گائے سکل ایک تے ایک سوائے شیو سوروپ شیو کے انگامی گنا دھیش تمہ سب کے سوامی جٹا جھوٹ پرم کٹ سوہاوائے بھال چندر یتی شو بھا پاوائے اوہ کٹ کردنی گنگ رو بھائے درشن کرت سکل بھائے بھائے کرتر شول ڈم روعت سندر مور پنک کو چور منوہر کھپر کھڑگ لیے بلوانا روپ چتر بجنات بکھانا باہن شوان صدا سکھ راسی تمہ انانت پرب تمہ ابھی ناشی جائے 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 بھے رب بھے بھنینا جائے کرپال بھگتنا من رنینا اوہ نیا نگشال لالیت بھاری رت ورن تمہ اہو پراری بم 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 بولت دن راتی شوکہ بھجو اسر آراتی ایک روپ تمہ شمب کہائے دو جے بھائرہ روپ بنائے سیوکہ تمہیں تمہیں پرب سوامی سب جگہ کے تمہیں انتر یامی رت ورن بپ آئی تمہارا شام ورن کہو ہوئے پرچارا شویت ورن پونکہ بکھانی تین ورن تمہارے گوڑا کھانی تین لین پرب پرم سوہا بھنی سورن رمونی سب دھیان لگا بھنی ویاغر چرم دھر تمہ جگ سوامی پریتنات تمہ پونیا کامی چکرنات نکولیش پرچنڈا نمش دگمبر کیرت چنڈا کرو دگنٹ بھو تیش کال دھر چکر تنڈ دش باہو بیال دھر اہین کوٹ پرب نام تمہارے نمت صدا میٹت دکھ سارے چونسٹھ یوگین ناچہ ہی سنگا کرو دوان تمہ اتیرن رنگا چونسٹھ یوگین ناچہ ہی سنگا کرو دوان تمہ اتیرن رنگا بھو تنات تمہ پرم پونیتا تمہ بھو بشت تمہ اہو اتیتا برتمان تمہ روشچ روپا کال جائی تمہ پرم انوپا اہلا دی کو سنکٹ تاریو ساد بکت کو کارج ساریو کالی پتر کہا وہنا تھا تب چرنا ہونا وہنی تمہ تھا شریف کو دیش کرپازی ستا رہو دین جان محپار اتا رہو بھو ساگر بھوڑت دن راتی خوکرپا لدر دشت آراتی سیو کا جان کرپا پربو کیجے موہ بھگتی اپنی اب دیجے سیو کا جان کرپا پربو کیجے موہ بھگتی اپنی اب دیجے کروں صدا بھائر وکی سیبا تم سمان دو جو پودیو اشونات تم پرمانوہر دشت نکہ پربو اہم بھگ اہو بھینکر اشونات تم پرمانوہر دشت نکہ پربو اہو بھینکر تمہ رو داس جہاں جو ہوئی تاکہ سنکٹ پرے نکہ پھر ہونا تو تم جنکی پیرا تم سمان پربو کو بلبیرا سب اپراد اچھا ماں کر دیجے دین جانے اپنا مہ کیجے جو یہ پات کر چالیسا تا پہ کرپا کرو جگدیشا جائے بیرہ و جائے بھوت پتی جائے 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 سککند کروں پھانت داس پہ دیو صدا یانند جائے جائے بھرہ و جائے بھوت پتی جائے جائے سککند کرپا کروں نت داس پہ دیو صدا یانند تمہارے مرینہ میتری بھی 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 دیکھتے ہیں کپڑے پہنے نہ ہو دیکھ و سر بھہر و بابا کا جو تیسرا چالیسا ہے میں نرندر سنگھ تومر آنند ارجن کے ونشچ پانڈموں کے ونشچ ماراج آنگ پال سنگھ تومر کی میں 23 پیڑی یہاں پر بہراب بابا کے تیسر چالیسہ کا یہاں چان کر رہا ہوں بہراب بہراب کا مندر پانڈموں نے نرمیت کروایا ان کی پویا رادنا اپاسنا کی بہراب بابا سری دیوی جی مہا دیوی مہا کلیانی آدھی شکٹی چنڈی کالی موانی یوگشوری یوگم آیا ان کے ناموں کی اسٹتی جو ارجن نے مہا بارت کی ید کے میدان میں کی اس میں ایک اسٹتی ایک شبد بیہر نباسی نہیں کہہ کے پکارا تھا اس میں سنکیت دیا گیا تھا موری ناجلا نے اس کے تھرسدی دیوی ماتا کے بارے میں انہیں بیہر نباسی نہیں کا نام لے کر کے اچان کر کے اسٹتی کی تھی تو بیہر و بابا نے دیوی نے بجرنگو بلی نے ان سبھی دیوی دیغتاؤں نے مل کر کے سن بھاگوان شی کرشن تو شریحری کرشن تو رت کے ساتھی ہی تھے مہا بارت جیسا یدھ ہمیں جتایا اور میں مہارجا ننگپال سنگھ تومر کی تیسوی پیڑی آج پانڈو گاجونش ارجن کے ونشچ اونی کے سور میں ربو بہرہو کا جو ہمارے کل کے آراد دی ہیں شریح بٹک دی بٹک بہرہو ان کے چالیسہ کا اچان کر رہا ہوں اور شریح بہرہو بابا کے سمکش جیلے آپ سمیں اچان کریں تو ہاتھی سندر بننا چونکہ ہمارے کل کے آراد دی ہیں اور ہمارے مندر بنا ہوا آج ننکرست کے کلے میں دلی میں بٹک بہرہو جی کا یہ وہی سور ہے ارجن کا سور اسی ارجن کا سور اسی کا انش اور ونش اس کا سور اگر اس سور میں آپ اسی دی ویڈی کو بہرہو کو سنائیں گے تو میں پرارتنا کروں گا بہرہو بابا سے ماں مہاکالی سے مہاکال سے اور لنگر ویر سے سب ہی آپ پر کرپالو ہوں یہ وہی سور ہے وہی انش وہی انش وہی لہوے اور وہی سب اسی ارجن کا جس نے مہا بارت کا ید جیتا اور وہاں جو مہا بارت نے استطی کی تو ایک استطی شریفہو بابا کی یہ جو تیسرے چالیسہ کے روپ میں میں یہاں چند کر رہا ہوں آپ یہ تینوں چالیسہ یا کالی تنترم کا جو سیٹ آپ کے پاس میں ہے یا بہرہو تنترم کا جو سیٹ ڈی 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 آپ کے پاس میں ہیں اس کا اپنے سادھنا کا کش میں یا مندر میں یا یہاں بھی سادھنا سدھی کر رہے ہیں یا نسٹھان کر رہے ہیں وہاں پر کم سے کم یہ پانڈبوں کے یا آرزین کے ونشچ کہ سور کا ایک اچھارن تو کم سے کم ابشیو نے سنا ہے اور اس کا ایک لاگ پراتھ ہو گیا یہ وہ سور ہے وہ اچھارن ہے جو مہابارت کے میدان میں گونجا اور مہابارت کا ید جیتا اور اس بھارت دیش پر مہابارت پر مہابارت کے عدیم سمپون بشو کا نقشہ آتا ہے سمپون بشو پر سمپون پرتھوی لوگ پر پچھ پنسو ورش تک اندر پرست کے قلعے سے راج کیا اور مہارج اننگا پال سنگھ تم اور دلی میں کلی گاڑ کر کے ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی ہنکار میں اپنی تلوار کی بجن کے برابر کی کلی کو ٹھوک دیا تھا اور ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی ہنکار میں اسے کھاڑ کے دوبارہ بھی گاڑ دیا تھا تب وہ کلی ہو گئی ٹھلی تب بیاس جی نے کہا اننگا پال تم نے بہت بڑی گلتی کری ایک ہی ہنکار میں ایک ہی بار میں گاڑ تو دی لیکن اسے وہ کھاڑ نہیں تھا تم نہ بشواص کیا کیونکہ بیاس جی نے کہا تھا کہ یہ کلی اب پوری دھرا کو پار کر کے سیسناک کے فن میں جادہ سیئے تب ان مہارا جا ننگا پال سنگت عمر کو بشواص نہیں وہ ایک دم سے جیسے مطی فر جاتی ہے ان کی مطی فر گئی تو انہوں نے ابشواص کر کے بیاس جی کی بات گئی تینیسی کیل اور جو ہے پوری دھرا کو پار کر گئی اور سیسناک کے فن میں جادہ سی ایک دم سے بینا کچھ سوچے بچارے ہی اس کو ایک ہی ہنکار سے ایک ہی ہاں سے اکھاڑ بھی لیا جیسے ہی اکھاڑا وہاں کھون کے فبوارے چھوٹ پڑے تب انہوں پال سنگت عمر گھڑا گئے اور انہوں نے کہا نہیں بیاس جی کی بات سکتے ہو یہ سکت گلنا ہے دوبارہ سے گھڑا کے پھر سے اس کو دوبارہ سے اسی جگہ پر گاڑ دیا گاڑ تو دیا لیکن وہ کلی ڈلی ہو گئی تب بیاس جی نے کہا انہوں پال میں بیدی کا بدان ٹالنا چاہتا تھا آگے جو انہوں نے ہونے والی ہیں آگے جو بہت کچھ برا ہونے والا ہے اس بھارت میں اب یہ مہابارت نہیں رہے گا اب یہ اندرپرست نہیں رہے گا اندرپرست بنشتی اندرپرست کا بناشتہ مہابارت نہیں رہے گا اور اب بہت بہت یہاں دوسرے لوگ آکے راجب کریں گے اس کلی کو تُو نے خود گاڑا تھا تیرا سنگہ 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 دھرم دھو دھرم پتہ سنگہ تُو نے لیکن ایک گلتی کی ایک اگر وشوات کر اس کلی کو خود ہی اکھاڑ لیا اسے تیرے سوا اور تیرے بنشج کے سوا کوئی دوسرا یہاں پر اکھاڑ ہی نہیں سکتا تھا یہ کبھی منترت کی اسے بھیم لات کہا جاتا مہرولی میں یہ استطاع جو آج بھی کڑی ہوئی ہے لیکن وہ جو گلتی مہاراج آننگ پال سنگ تومن نے کی اس کو گاڑ کے پھر سے خود ہی اکھاڑا تبیاز جی نے کہا آننگ پال تُو نے خود ہی اکھاڑا اس لئے تُو خود ہی یہاں سے ایک بار جائے گا تم کو خود ہی ایک بار یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ یہ تُو نے خود ہی اکھاڑی ہے اس لئے ایک بار مہابارت کا انت ہوگا اندر پرست کا ناش ہوگا اب یہ کلی ڈلی ہو گئی دوبارہ تو گاڑ دی یہ بھی اچھا کیا کہ تُو نے دوبارہ گاڑ دی دوبارہ نہیں گاڑ تا تو ایک دم سے نرث ہو جاتا تو یہ کلی جو ڈلی ہو گئی ہے اور جو کھون کے فبارے نکلے اتنا جو دوش آگے آئے وہ دوش تو اپنا کاری پون کرے گا اتنا وناش اتنا اتنا اتپا تو پدرب تو اس دھرہ پر ہوگا جتنا لہو کا فبارہ چھوٹا ششنگ جی کا اور یہ جو کلی ڈلی ہوئی ہے لیکن چونکہ تو نہیں دوبارہ گاڑی ہے اس لیے اسی سنگ آسن پر تیرا ہی ونش کوئی دوبارہ آ کر بیٹھے گا تو نے دوبارہ گاڑی اس لیے دلی تو مر کی ہی دوبارہ ہوگی تب سے اکابت بنی لوٹ کے دلی تو مر کی پھر دلی تو مر تو جو دو شای شیسنا کے لوگ کے فبارے چھوٹے اس کے کارن ایک ہزار سال سے جو وناش دیکھا جا رہا ہے مغلوں نے راج کیا بھارت کے ٹکڑے ہو گئے مہا بھارت نہیں رہا سمپون بش پر جس کا راج تھا وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا مہا بھارت تو کہیں رہی نہیں اندر پرست کہیں رہ نہیں کلی جو ڈلی ہو گئی تھی وہ ڈلی 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 اس وش 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 دلی کی احال کیا ہے اندر پرست کا جو نقشہ ہے یا اندر پرست کا جو ورنن آج کا حریانہ اور آج کا پنجاب ان دونوں کو ملا دی جی اتنا چھتر اندر پرست کہلاتا ہے اس کے بیچ میں اندر پرست سمرات کی قلعہ تھا اندر پرست راج دھانی پرشتر اندر پرست راج دھانی پرشتر میں آج کا پورا حریانہ پورا اور پنجاب یہ دونوں شامل ہیں شریع مہابارت کے مطابق اور شریمت بھاگوت کے مطابق جو اندر پرست کا نقصہ یا بھبوش شری دھر میں جو اندر پرست کا نقصہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے خیئر وہ ڈلی کی اندر پرست کی ماباد کی گتھار آج میں یہاں تیسرے چالیس کا اچھا آرجن کا ونش شرچ اور مہاراج آنگ پال سنگھ تیش سی پیڑی اپنے سور میں یہاں اچھا کرنا ہو پربو بہر با آپ پر کرپا کریں آپ کی رکش کریں آپ کے ساہب بنے اس کامنہ کے ساتھ میں اس میں سور اچھا کر رہا ہوں اور یہ شریف بٹم بہر چالیس آہل جو ہمارے کلہ رات دی بہر رہو ہے بش نات کو سمیر من بش نات کو سمیر من در گڑیش کا دھیان بہر رو چالیس آ پڑھوں کرپا کر رہو بھگوان کرپا کر رہو بھگوان 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 شرکالی کے لال مجدہ سپر کرپا کریں کاشی کے کتوال آم آم جائے جائے شرکالی کے لالا رہو داس پر صدا دیالا بھے رو بھیشن بھیم کپالی کرو دو انت لو چن میں لالی کر ترشول ہے کٹھ نہ کرالا گل میں پرب مُن نکی مالا گل میں پرب مُن نکی مالا کرشن رو پتن ورن وشال پی کر مد رہ تا مت والا پی کر مد رہ تا مت والا رود بٹ کو بکت نکے سنگی پریت نات بھو تیش بھو جنگی تری لتیش ہے نام تمہارا چکر دنڈ امریش پیارا تری لتیش ہے نام تمہارا چکر دنڈ امریش پیارا شیخ چندر کپال وی راج سوان سوار پی پرب راج شی چند ہو سوامی بی جنات پرب نم 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 آمی شی بن کلیش چند ہو سوامی بی جنات پرب نم نم آمی آمی آشو نات کرو دیش بکھانے بیرون کال جگت نے جانے آشو نات کرو دیش بکھانے بیرون کال جگت نے جانے گایت ری کہیں نم شد گمبر جگ نات اُن نت آڑ امبر شی پال دش پان کہای منجل اُم آنند کہلائے چکر نات بکت نہ ہت کاری کہیں تر یم بک سب نر ناری سنگ آرک سنند سب نام کر ہو بکت کے پورن کام کر ہو بکت کے پورن کام نات پش آچ نک ہو پیارے سنک میٹ ہو سکل ہمارے کرت ی سند ر آنند بکت جنن کے کار ہو فند کار لم آپ بھ بھ بھن جن نم نات ج جن من رنجن کارن لم آپ بھ 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 نم نات ج جن من رنجن ہو تم میش تر لو چن نا تھا بکت چرن میں ناوت ما تھا تم اس تانگ رود رک لالا مہا کال کال کے کال رہو چکا چک پی مد پیالا کاشی کے کتو وال کہاو بٹک نات چیٹ کا دکھ لاؤ روی کے دن جن بھوگ لگاویں دھوپ دیپ نئے وید چڑھاویں درشن کر کے بھکت سہاویں تب دارو کی دھار پی آویں مٹ مے سندر لٹک تجھابا سد کاج کرو بھے رو بابا نات آپ کا یش نہیں تھوڑا کر میں سب گ سشو بھت کوڑا کٹ گنگر سوری لے باجت کنچن کے سن گھا سن راجت نر نار سب تم کون دھیا ویں من وان چھت اچھا فل پا ویں بھو پا ہیں آپ کے پجاری کریں آرتی سیو بھاری دھیر اب بھات آپ کا گاؤں بار بار پد شیش نو آؤں آپ ہی بارے چھیجن دھائے ای لادی نی ردن مچائے بہن تیاغی بھائی کہا جا وے تو بن کو محبات پنا وے روئے بٹک نات کر نا کر گرے بھائی ہیواری میں تم جا کر دکھت بھائی اے لادی بالا تب ہر کا سنگھ سن حالا سم بیاہ کا جس دن آیا پربو نے تم کو تورت پٹھایا بشن کہی نا بی لمب لگاو تین دی وسکوں بھی رو جاو دل پٹھان سنگ لے کر دھایا اے لادی کو بھات پنایا پور نیا س بہن کی کی نی سک چند ری شی شی در دی نی بات بھرا لوٹے گن گر آمی نمو نم آمی انتر یامی میں ہوں پربو بس تمہ را چی را کرو آپ کی شرن بس را میں ہوں پربو بس تمہ را چی را کرو آپ کی شرن بس را جائے 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 بھے رو بٹک سوامی سنک تار کرپا داس پر کیجئے شنکر کے او تار جائے 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 بھے رو بٹک سوامی سنک تار کرپا داس پر کیجئے شنکر کے او تار جو یح چالی سا پڑے پریم سہ تست وار او سگر سر وانند ہو بی بڑے اپار بی بی بڑے اپ اپ او اس گھر سر وانند ہو بی بڑے اپ او نمش شیو نمش شیو نمش شیو نمش شیو نمش شیو نمش شیو شیو بٹک بی رو جی کا چالیس تھا بی رو جی کا تیس را چالیس ہے اور یہ ہماری مہا کالی تنترم اور بی رو تنترم سی ڈی 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 مہا کالی اور پر بی رو کے سمکش کیا جانا چاہئے او بھرم بی بی آی فٹ او بھرم بیر بھائی فٹ سوہ آم نمش بھائی نمش بھائی نمش بھائی نمش بھائی